موسیقی کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ چل نکلا ہے؟ اگرچہ یہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا ایک دیش ہے اور بنگولیوں نے نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں پاکستان بنانے کی قراردار پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور پھر جو دیش بنایا تھا اس دیش سے اپنے ناتے توڑے کیونکہ اس دیش کی آرمی نے بنگولیوں کا قتل عام کیا تھا پھر نائنٹین سیمٹی ون میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا دیش بنا تھا مگر اب یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے راستے پہ دوبارہ چل نکلا ہے بلکہ پاکستان کچھ چیز بھی کر رہا ہے اور اگرچہ اس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں ملتے اگر ملتے ہوتے تو شاید آج کے بنگلہ دیشی وہاں پہ دھمال مچا رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے کہ ہم پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کو جا رہے ہیں اب میں ایک ایسا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایسے آہ آفیشل آہ جو آہ بنگلہ دیش کی سرکار کے ساتھ آہ لنکٹ رہے یہ جو اس وقت کی سرکار ہے اور ان کے سمپتائزر ان صاحب کے اچھے خاصے ہیں وہ کیا تلقین کر رہے ہیں اب بھنگالی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آہ نماز کا وقت ہو جب آہ ازان کا وقت ہو آہ بنگلہ دیش میں تو اس وقت کم از کم یہ نہ کیا جائے پوجہ نہ کی جائے ہندووں کے کسی قسم کے جو پرسیشنز ہیں وہ نہ کیے جائیں تو وہ یہ تلقین کر رہے ہیں جنتا کو تو ذرا دیکھ لیجیے ان کا بھی یہ ویڈیو کلپ تو یہ اب وہاں کا مائنسیٹ یہ ہے وہاں کا انقلابی بنگلہ دیش جس میں تلقین کی جا رہی ہے ہندووں کے لیے کو کہ آپ ازان کے وقت کے سامنے یا آپ نماز کے وقت کے سامنے آہ جو ہندو آہ بھجن ہیں یا ہندو پرسیشنز ہیں وہ نہ کیا کرے اور کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کرے اسلامک فریڈم میں اب یہ ان کی اپنی اسلامک فریڈم ہے یہ جہاں سے اسلام آیا تھا عربوں کی دنیا کا ان کی یہ والی انٹرپیٹیشن نہیں ہے اسلام کی جو اصل اسلام ہے مگر یہ پتہ نہیں اب بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو اور ایون بھارت کے مسلمانوں کے کچھ سرکلز بھی ہو ان کا اسلام کہاں سے آیا ہے کون سا اسلام ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جن کا اسلام تھا اور جن کا اسلام ہے عرب دنیا کا وہ تو ڈراسٹیکلی چینج ہو گئے ہیں بنگلہ دیشیوں کے ایک بڑی تعداد قطر ہو ایون یو اے ہو سعودی عرب ہو بہرین کوئیت سب میں کام کرتے ہیں وہاں کی دنیا بدل چکی ہے اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا انفرشنیٹلی اب میں یہاں پہ ایک ایسی سوچل میڈیا کی وائرل پوست کا سکرین شاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں شے حسینہ کے بیٹے کے حوالے سے واجد سجیب کے حوالے سے جن کو بینگولی میں واضد سجیب بھی کہہ دیتے ہیں وہ اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ اب سوشل میڈیا پہ وائرل پوست ہے کہ یور نیبر is a mass murderer ان کا نام دکھا ہوا ہے نیچے ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہیں ہٹا دیا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جو پوستر چل رہے ہیں اس میں ان کا ایڈریس امریکہ کا لکھا ہوا ہے یعنی انسائٹ کر رہے ہیں یہ اسلامسٹ امریکہ میں لوگوں کو کہ یہ کسی طرح ان کے گھر پہنچے اور ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے تاکہ ان کے گھر پہنچ کے ان کو مزید وہاں پہ مسائل کا شکار کریں اور امریکہ کے سماج میں یہ بتا رہے ہیں کہ یور نیبر is a mass murderer حالانکہ یہ صاحب امریکہ میں ہی رہتے ہیں تب بھی امریکہ میں تھے جب یہ ان کا نام نہاد انقلاب بنگلہ دیش میں آیا تھا تو اس کے باوجود ان کو mass murderer قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور یہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے جو اسلامسٹ ہیں ان کا یہ وہ مرہوب مشکلہ ہے کہ یہاں پر victim کا کارٹ کھیلتے ہوئے اور مسائل لوگوں کے لیے پیرا کیے جائیں اور وہ کر رہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں یہ situation ہے اس وقت بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد کی آخر میں ایک میں interesting tweet جو اس وقت بنگلہ دیش کے interim prime minister ہیں یا جو اپنے آپ کو chief executive پتہ نہیں کیا اس طرح کا نام دیتے ہیں محمد یونس ان کی tweet میں دکھاتا ہوں اب وہ بڑی interesting tweet ہے chief advisor of the government of بنگلہ دیش اب government وہاں پہ کہاں ہے کونسی government ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ government of بنگلہ دیش بھی اس وقت کوئی ہے چونکہ وہ تو اس کے chief advisor ہیں اب بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش is a country of communal harmony and peaceful coexistence of all beliefs for thousands of years my god 1971 میں یہ دیش بنا تھا اور اس دیش کا نام بنگلہ دیش پڑھا تھا اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش نامی کوئی ملک نہیں تھا یہ بنگال کا حصہ تھا بھارت کے بنگال کا حصہ تھا اور نائنٹین فورٹی سیون میں جب برٹس وہاں سے نکلے تو بنگال کے ایک حصے کو کاٹا ادا حصہ بھارت میں رہ گیا جس کو ویسٹ بنگال بولتے ہیں یہ ایس بنگال ایس پاکستان بنا اور یہ پاکستان کے ساتھ ملا یہ فورٹی سیون میں سیونٹی سیکس ایئرز اگو آل مست ہوا اور پھر یہ سیونٹی ون میں الگ سے دیش بنا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے یہ دیش ہے اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بنگلہ دیش is a country of communal harmony and peaceful coexistence of all beliefs for thousands of years ہے نا حیرت کی بات nobel laureate محمد یونس جن کو nobel prize ملا ہے یہ نئی history لکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان بھی پتہ نہیں ہزاروں سال سے موجود ہے اور وہ تو یہاں تک میں نے پاکستانیوں کو پرفیسوروں کو پاکستان کے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے میڈیا کے لوگوں کو کہ جی پاکستان کا وجود تو تب ہی بن گیا تھا جب حضرت آدم اس دنیا پہ آئے تھے ابراہیمک ریلیجن کی آہ روس ہے اب وہ جو nobel laureate ہے جو chief advisor to the government آف بنگلہ دیش ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے بنگلہ دیش کی history میں جو communal harmony ہے وہ چلی آ رہی ہے بڑی آہ زیادہ انہوں نے information دی وہ شاید اپنے one of the آہ جو leader تھے نائنٹین فارٹیز کے آہ حسین شہید ساروردی جن کا نام تھا جنہوں نے قتل عام کیا تھا ہندووں کا وہ اس کا بھول گئے کہ وہ کیسی harmony تھی ابھی یہ آہ ستر اسی سال پرانی بات ہے اور ابھی یہ جو دو تین مہینوں سے بنگلہ دیش میں آہ سلسلہ چل رہا ہے communal harmony کا یہ کیا ان کی ہزار